نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے تو معبو فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے آدھی رات ہے رات کا پچھلا پہر ہے اس نے اٹھ کے وضوح کر لی مسلح پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں فرمایا اسے دے کہ رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے مسکراتا ہے اللہ یہ تو سونے کا ٹائم تھا یہ تو گیری نین آنے کا وقت تھا رات کا پچھلا پہر رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی سوتیاں ویان جگاوے اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے اللہ مسکراتا ہے اور سننا میرے بھائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لئے صفے بناتے ہیں ترتیب لا گروہ ہوتی ہے اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے قیام کریں گے رکوع کریں گے سجود کریں گے فرمایا جب مومن صفے بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے مسکراتا ہے کمال ہو گئے اروج بندگی کا جب بندے کو دیکھ کے رب مسکراتا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مسکراتا ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لئے صفیں سیدھی کرتے ہیں آج تو یہ رب کے نام پہ مر نہیں آگئے یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے ترتیب سے لڑیں گے ترتیب سے گلہ کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے فرمایا جب جہاد کی لوگ صفے بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکراتا ہے اوہ یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نہ چھوٹا تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہس پڑے تو طبیت خوش ہو جاتی مجھے بتاؤ ناجس کا راب بھی اسے دیکھ کے آس پڑے جو اس کی شان کے لائق ہے کیا اس بندے کے نصیبے ہیں کیا اس کے مقدر ہیں اوہ یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں کچھ غلطییں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتا ہے رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نہ کیا کریں نفس کا ساتھ ہے دنیا کا ساتھ ہے خواہشاتِ نفسانیاں مالک ماف کر دے درد سے توبہ رسم نہ ہو کہانی نہ ہو لفظ نہ ہو جملے نہ ہو اور جناب ایسے لوگوں کے بیٹ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں آپ اکیلے اپنی چار پائی پہ بستر کے اندر مو دے کہ بھی درد سے کہیں گے نہ ماف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑھا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرا میں جا رہا سیاپا سے حضور خطاب کر رہے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرا میں جا رہا تھا اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہاری چیز رکھی ہوئی تھی سہرا تھا بہت بڑا درمیان سہرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرانے کے نیچے رکھی ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی گائے بہت سہرا میں وہ پیدل نہ آئے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ بائیں نہ بائیں کھانے کو روٹی نہیں پینی کو پانی کا کترہ نہیں تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا تھک گیا کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا معاذ اللہ مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آکے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے کی آخری وقت ہے نہ میں پیدل یہ سہراک راز کر سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں حضور فرماتے ہیں وہ رشتے میں دوبارہ لیٹ گیا اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کڑی تھی حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نہ اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی یا رسول اللہ جی سے نئی زندگی مل گئی ہے آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ لیا کہ اس کے گردے میدہ جگر ہر چیز ختم ہے گھر لے جاؤ خدمت کرو ہر طرف پریشانی ہے وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آگیا کل جاؤں پر سو جاؤں تیاری ہو گئی سب لوگ آگئے بہر والے بھی آگئے یہ محولِ قجیب رنگ اکتیار کر گیا اچانک ایک ڈاکٹر نے آکے کہا وہ نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی مجھے بتائی یہ انداز کیا ہوتا ہے بغیر دعائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اوہ میں تو بھچ گیا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی من گئی بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آکے توبہ کرتا ہے رب کو اس سے کئی گناہ زیادہ خوشی ہوتی ہے